السلام علیکم ناظرین نیوزوٹین ہلاباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خرم اقدم ہے آئیے رضا دیاز کی اہم خبر پر تیس سپٹیمبر کو میرا ریٹائرمنٹ ہوا ہے اور دیپارٹمنٹ آف انٹرمنٹ ایڈیوکیشن کی جانب سے تمام ایمپلائیز یونین نے مجھے ودائی تقریب دی ہے فیر ویل پارٹی دی ہے اور اتنا دل سے اتنی محبت سے مجھے نوازہ ہے کہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا میں ہمیشہ ان کا آبھاری اور شکر گزار رہوں گا اور میں شکر گزار ہوں ہمارے چیف منسٹر کا کہ مجھے ایک ایسے چیلنجنگ جاب میں کام کرنے کا موقع دیئے مجھ پہ بھروسہ کیے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے وہ پسند کیا گیا ہوگا میں کل ملا کے اسٹیٹ گورمنٹ میں کل ملا کے بتیس سال سال ریس رہی اس سے پہلے چار سال سینل گورمنٹ میں کیا پس میں نے یہی کہا ہے کہ ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو یاد آئے کبھی تو مت رونا اس دل کو تسلیل دے لینا گھبرائے کبھی تو مت رونا میں بھی خوش یاد کر لے کہ اسی طرح میں بھی اپنے آپ کو تسلیل دے لوں گا انشاءاللہ آپ تمام کی یاد آئے گی اور تقریباً یہ دس لاکھ جو بچے ہیں جن کو میں اپنا سمجھا وہ بچے بھی یاد رہیں گے اور ہمیشہ میں ان کے لئے دعا کر رہا ہوں کہ وہ کامیاب ہیں میں بس یہ کہنا ہے نا ہمارے ٹیسرز نے جو بہترین کام کیا ہے کلنگانہ سٹیٹ کو پورے ملک میں پہلا مقام دیا ہے کہ جو کوویٹ کے دوران میں ہمارے لوگوں نے لیکچرز ریکارڈ کیا دیا آڈو بیجل لیکچر ریکارڈ کیا دیا کے بعد دور درشن کے ذریعے ان کو شائع کیا گیا تھا تو ان تمام لوگوں نے یہ کام آنوریری بیسس پر کیا ہے اور ایک روپے کا روادار نہیں ہے تو تمام کا میں شکر گزار ہوں اور میں ان کو تمام کا سلام کرتا ہوں میرا نام میں کیپٹن مرزا عزیز بیگ میں مرزا عزیز بیگ نائنٹین سیونٹی وار ویٹرن ہوں اور ہمارے سید عمر جلیل آئی اے صاحب کا میں برزر ان لاؤ ہوں میرے وائپ جن کا نام میسیس جہان آرہ عزیز ہے وہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں جناب سید عمر جلیل صاحب ان کے جو خدمات آئی ایس آفیس ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے ریل ویز وغیرہ میں سارے جگہ پہ اور پھر منسپالیٹی میں بھی یہ سارے جو کام کرے ہیں امدہ طریقے کے ساتھ کام کیے ہیں اور ان کا ہمیشہ نظریہ یہ رہا کہ خدمت قوم کی خدمت اور ساتھ میں ملک کی خدمت اور ان کی جو اپنے اندازے کام کرنے کا یہ رہا کہ ہمیشہ سے وہ پرز شناسی کے ساتھ اور امدگی کے ساتھ کام کرتے رہے کئی ڈپارٹمنٹ میں اسی کے اندر آپ ذرا ان کی سوچ تو دیکھئے کہ انہوں نے اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اُن ڈپارٹمنٹ کا کام کرتے ہوئے بھی فوج جس کے لیے اتنے چرچے ہوتے ہیں لیکن کون کتنا فوجیوں کے لیے کام کرتا آج کل کے زمانے میں جنگ جو ہے سیوائے ٹیلی ویزن پہ ہو رہی ہے ایکچول جنگ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو ہی نہیں رہی تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ہمارے جو فوجی تیار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی موقع ہونا چاہیے یہ کسی کو نہیں معلوم انہوں نے اپنے جو علاقے کا بھی کام کرتے ہوئے رومنٹ آف انڈیا کی جو منسٹری آف ڈیفنس کے جو ریجمنٹ آف آرٹیلری ہے ان کے پاس ہمارے پورے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں ناظرین نیترین حضراباد سے لکھو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اسی گھتی اید دیں میں ہمیں ابراہیم اللہ حافظ موسیقی موسیقی